نمازکار دوستو اور کسان بھائیو میں بھائی آپ کو سوالت کرتا ہوں کھیتی کے ویڈیو میں تو کسان بھائیو آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارا یہ پیاج کی نرسری ہے تو پیاج کو ہم پہلے نرسری میں تیار کرتے ہیں اس کے بعد جب لگوک مہینے بھر کی ہو جاتی ہے تب ہم اس کو پھر مین لینڈ پہ جہاں پہ ہم کو اس کا لگانا رہتا ہے تو روپائی کے لیے ایک ماہ بعد ہم اس کا روپائی کرتے ہیں یہ نرسری ہماری ایک ماہ کی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو لگا سکتے ہیں اس کا ٹرانسپلانٹنگ کر سکتے ہیں تو آج میں کسان بھائیو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پیاج لگانے کا آپ کو صحیح طریقہ جس سے کی آپ کے اوپج میں بھی جیدہ جیدہ بردھی ہو اور ایک صحیح طریقے سے آپ اپنے اس پیاج کی کھیتی کا مینجمنٹ کر سکیں تو چلیے یہ تو ہماری نرسری ہے اس میں ہماری پیاج تیار ہو چکی ہے ٹرانسپلانٹنگ کے لیے تو کسان بھائیو جہاں ہم کو پیاج کا روپائی کرنا ہے ٹرانسپلانٹنگ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو اس طرح بیڈ بنانا ہوگا دیکھئے ہم نے اس کھیت میں اس طرح سے بیڈ بنا لیے ہوئے ہیں اب اس بیڈ میں پیاج لگانے میں آپ کو فائدے بتا دوں کیونکہ پیاج ایک کند ورگی فصل ہے تو کند والی فصلوں کے لیے ایک ڈھیلی مٹی چاہیے تاکہ اس میں ہمیشہ آکسی کرن ہوتا رہے تو اس سے کند کی وکاس ہوتی ہے اور آپ کو بڑے بڑے کند ملیں گے پیاج کے تو اس کے لیے اگر آپ اس طرح سے بیڈ پہ پیاج کی روپائی کرتے ہیں ٹرانسپلانٹنگ کرتے ہیں تو وہ ہے بہتر ہوتا ہے اب ہم آگے آپ کو بتا دیں جو پیاج کے لگانے کی سٹینڈر ارثات ایک ماپ کیا ہے پودے سپودے کی دوری اور آپ کے کتار سے کتار کی دوری تو آپ پیاج کو اگر آپ پودے سپودے لیں تو دس سنٹی میٹر اور اس کا کتار سے کتار کی دوری آپ پندرہ سنٹی میٹر رکھ سکتے ہیں تو جیسے ہم نے یہ دو چھوٹے چھوٹے لکڑیاں رکھ لی ہے ایک ہی ہمارا جو یہ دس سنٹی میٹر کے ماپ کا ہے اور یہ پندرہ سنٹی میٹر کا تو ہم اس میڑ کی تو ہم نے زیادہ چونڑائی نہیں رکھی ہے تو ہم کو ماتر اس میں دو لائن ہی ملے گی ایک اس سائیڈ ایک اس سائیڈ ہم اس میں دو لائن لے جا سکتے ہیں پیاج کی اور اگر آپ کو اور زیادہ لائن میں لے جانا ہے تو آپ پھر میڑ کی چونڑائی اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اس میں آپ تین سے چار لائن بھی ایک میڑ پہ لے جا سکتے ہیں کسان بھائیو اس طرح میڑ بنانے کے اور ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ ڈریپ سسٹم سے اگر سچائی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہتر ہوتی ہے سانت میں اگر ملچنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ایک بیٹ سسٹم بہتر ہوتا ہے اور اگر آپ پھر اڈری کیسن دینا چاہتے ہیں جیسے آپ بہاؤ میں پانی دیتے ہیں تو پھر اس کے لئے جو ان کے بیچوں میں نالی رہتا ہے تو آپ اس میں پانی کو بھر دیں گے تو یہ سائیڈ سے پودھے جڑوں کے مادہم سے افسوسیت کر لیتے ہیں تو چلیے میں اب آپ کو کچھ پیاج لگا کے دکھاتا ہوں اس میں کہ آپ کو کس طرح سے آگے پیاج کی روپائی کرنا تو دیکھئے کسان بھائیو ہم نے یہاں پہ پیاج کے کچھ پودھے لگائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں ایک پیاج ہے اور یہ دوسرا یہاں پہ ہے تو اس طرح سے ہم نے اس میں پیاج کے پودھے لگائے ہیں دو لائن ہم نے دیئے ہوئے ہیں جس میں ہم پاندہ سنٹی میٹر کا گیپ رکھے ہیں کتار سے کتار کے اور ساتھ میں پودھے سے پودھے کی دوری ہم نے دس سنٹی میٹر رکھی ہوئی ہے اور آپ پیاج لگاتے وقت ہم نے تو یہ کمپوشٹ خات کا پریوک کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کمپوشٹ خات اگر آپ کے پاس اپ لفظ ہے تو آپ اس وقت کمپوشٹ خات کا پریوک کر سکتے ہیں روپائی کے سمیں اور اگر آپ راسانک خات دے رہے تو اس میں آپ دی اے پی پوٹاس اور سان میوریا ان چیزوں کا بیسل ڈوج میں پریوک کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو آپ پیاج کی روپائی اس طرح کرنے کے بعد اور پھر ویسے چاہے تو اگر آپ اس میں تھوڑی تھوڑی جڑوں کے پاس بھی اس طرح سے پانی دے سکتے ہیں کیا ہے اب ان کی جڑیں مجبوطی سے لگی ہوئی نہیں ہیں تو پانی کو یہ زیادہ افسوسیت نہ کر پائیں گے تو ایک آدھ بار آپ اس طرح جڑوں کے پاس دے دیں گے پانی تو ان کے جڑ جب پکڑ لیں گے اس کے بعد پھر آپ اس میں جو نالیاں ہیں تو اس میں پانی بھر دیجئے اس کے آگے آپ کی پھر اس طرح سچائی ہو جائے گی تو اس طرح سے کسان بھائیو آپ پیاج لگا کے زیادہ زیادہ لاب لے سکتے ہیں زیادہ زیادہ اتھ پادن لے سکتے ہیں تو پیاج لگانے کے یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سکسن میں عوض بتائیں اور ہمارے چینل پہ ناہت کر پہ سبسکرائب کریں دھنیوار